الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ السمیع نلیم سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالقول کجاہر عبادکم لبادن ان تحبت آمالکم وانتم لا تشورون اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعْجُنُ نَزِيمٌ صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلْعَيْكَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ سیدیا حصول اللہ وَعَلَى آمَنِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ سیدیا نخلقہ وَعَلَى آمَنِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا فَاطَمَ النَّبِي سرم والی کے انتہائی دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والو حضرگو نوجوانو بچو یہ میرے آقا کریم بلکہ ہم سب کے آقا و مولا حضور سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ با سعادت کے ایام ہیں ان ایام میں ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کی ولادت کی خوشی میں کہ اس دنیا کی آمد کی خوشی میں ہم آپ کی یاد مناتے ہیں آپ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے آپ کی عظمت و رفعت کو بیان کیا جاتا ہے آپ سے محبت کے نئے نئے عنوان پر روشنی ڈالی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل کے اندر ہمارے قلوب کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو جو رسول اللہ سے محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پودہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے دلوں میں کاشت کیا ہے اس میں ایک نئی توانائی آ جائے سبحان اللہ اس میں بہار آ جائے سبحان اللہ اس پہ رسول اللہ کے محبت کے پھول کھلیں سبحان اللہ ان پھولوں کی خوشبو ہمارے آمال کو مہتر کر دیں سبحان اللہ ہمارے آمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمال کی تابع فرمانی میں ہو جائیں سبحان اللہ ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا جاگنا ہمارا سونا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمانی میں ہو جائیں سبحان اللہ ولادت بہ سعادت حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ذکر کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایمانوں میں تازگی آ جائے قلوب میں پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی آ جائے اور جن دلوں کے اندر مردنی چھائی ہوئی ہے وہ زندہ ہو جائے کیونکہ ذکر مصطفیٰ زندگی ہے حضور کا ذکر حیات ہے حیات بخش ہے زندگی دینے والا ہے دنیا اور آخرت کی زندگی دینے والا ہے میرے حضور کا ذکر برکتوں سے خالی نہیں ہے جہاں جہاں جس جس جگہ جس مقام پر جس گھر میں جس مسجد میں جس درس میں جہاں جہاں بھی جس گلی میں جس محلے میں جس راہوں پر جن راہوں پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ ساری راہیں محتر ہو جاتی ہیں وہ جگہیں گلو گلزار بن جاتی ہیں میرے بزرگو اور دوستو اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہو تو کیسے آئیں میری محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہو تو کیسے بیٹھیں میرے محبوب کی بارگاہ میں بات کرنی ہو تو بات کیسے کی جائے اللہ کریم پہلے ارشاد فرمائے سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ہیں آپ نے علماء اکرام سے بارہا اس پر گفتگو سنی ہوگی میں آج وہ جوش و جذبے کے ساتھ بات نہیں کر سکتا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس محول میں لے جاؤں جو یہاں دس ربیوں لول کا محول ہوتا تھا کیوں ہوں یہ نہ جاؤں یقیناً آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور کہ اس مرتبہ دس ربیوں لول کو وہ بہار نہیں آئی اور میں نے بھی محسوس کیا ہے کہ ہم ایک بہت خوبصورت حاضری سے محروم ہوئے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو اللہ کریم اپنے محبوب کی بارگاہ میں اتنا عدب سکھاتا ہے کہ کوئی شخص بھی میرے محبوب کے آگے ایک قدم بھی نہ بڑھائے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو ایمان والو کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عدب رسول اللہ کا عدب کرتے ہیں تو ایمان والے کرتے ہیں ایمان اللہ سے خالی ہیں یہ وہ دولت ہے جو ایمان والوں کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے دل ایمان سے خالی ہیں وہ عداب مصطفیٰ جانتے نہیں ہیں عداب مصطفیٰ کے پر عمل کرنا یہ آگے کی بات ہے عداب مصطفیٰ کو جان لینا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کریم ایمان والو کو مخاطب کر کے اشارت فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھاؤ اب بات یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے قدم کو رسول اللہ کی قدم کو ایک قرار دیا ہے پھر کوئی بندہ کہے کہ رسول اللہ مجھ جیسے ہیں میں رسول اللہ جیسا ہوں اللہ تعالی نے اپنے قدموں کو رسول اللہ کے قدم قرار دیا کہ اللہ کے قدموں سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے اور رسول اللہ کے قدموں سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے اب اللہ تعالیٰ کے قدموں کو تو کوئی نہیں جان سکتا کوئی اللہ نظر آتا ہے اللہ کا جسم ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے وجودِ ظاہری سے پاک ہے وہ واجب الوجود ہے ہمارا وجود اس کا عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قدم اس طرح قدم نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کے ان سے آگے نہ بڑھے جائے بلکہ رسول اللہ کے قدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قدموں کی مشابہت قرار دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ ہے لوگو اگر تم میرے محبوب کے قدموں سے آگے بڑھے تو گویا کہ تم نے میرے قدموں سے آگے قدم بڑھائے ہیں سبحان اللہ میرا محبوب کوئی عام انسان نہیں ہے میرا محبوب وہ ہستی ہے جس پر میرا ہاتھ ہے میرے محبوب کے قدموں سے آگے بڑھ جانا میرے محبوب کے آگے قدموں پہ چلنا یہ اللہ رب العزت کو گوارہ نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ایک ارشاد سیرت النبی میں موجود ہے اس کو علامہ شبلی نومانی نے بھی اپنی سیرت النبی میں اس کو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نوجوان تھا چھوٹا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی تھی ہم بھی سوار تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے صحابہ حضور سر بیرے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کرتے تھے سرکار سے آگے صحابہ نہیں چلتے تھے اسی حکم کے تیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا میں ذرا دیکھا کہ میں ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو دکھاؤں کئی لوگوں کے عادت ہوتی ہے لوگ ذرا آگے بڑھ کے دکھاتے ہیں کہا جی دیکھو سانو اس یہ اگے لگے جائے اگے لگنے تھا بڑا شوق حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا میرے دل میں خیال آیا ہے کہ یہ سارے بابے پیچھے چل رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے نکل جاؤں کہتے ہیں میں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے تھوڑا سا آگے نکلا حضرت عمر فاروق پیچھے سے گھوڑے کو دوڑا کے آئے اور پیچھے سے کھینٹ کے مجھے ڈنڈا مار کے کہتے ہیں پیچھے چلو رسول اللہ کے آگے نہیں چلنا ہے آپ نے فرمایا میرے محبوب سے آگے نہیں چلنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی اولادوں کو یہ عدب سکھایا ہے کہ اپنے سے اپنے نبی سے اپنے محبوب سے اپنے بزرگوں سے آگے نہیں چلنا ہے پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ تقویٰ سے بھر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو تقویٰ اتا فرما دیتے ہیں پریزگاری اتا فرما دیتے ہیں اور یاد رکھو جس قلب میں اللہ کا تقویٰ آ جائے اس قلب میں اللہ کا نور آ جاتا ہے سبحان اللہ وہ قلوب نور والے ہو جاتے ہیں متقیوں کے قلوب نور والے ہوتے ہیں کیوں؟ کہ وہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے پیچھے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ اللہ رب العزت کے قرب کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا نام ہے اس کا مطلب ہے جتنا جتنا کوئی میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اللہ اس کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے رسول اللہ کے حکموں کی رسول اللہ کے آمال کی رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کرنے والے متقی اور پریزگار اور اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے اس کے لیے کوئی آسمان سے نشانی نہیں اترتی اس کے لیے کوئی منادی فرشتانی کرتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اس کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنتوں کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے جس طرح رسول اللہ اٹھتے ہیں اس طرح وہ اٹھتا ہے جس طرح سرکار جاگتے ہیں اس طرح وہ جاگتا ہے جس طرح سرکار سوتے ہیں اس طرح وہ سوتا ہے جس طرح سرکار گفتگو کرتے ہیں اس طرح وہ گفتگو کرتا ہے جس طرح میرے محبوب چلتے ہیں اس طرح وہ چلتا ہے یہی تو تقوی ہے یہی تو ولایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے 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 سرکار دی گلیں تے جوش آ جانا یقین جانو میں جوش لے قابل نہیں سی اے حضور دی محبت سنو پتنی جوان کر دینی ہے وقتی طور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کس طرح اختیار کرو کیونکہ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم کہ بے شک اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے وہ اپنے متقی اور پریزگار بندوں کی جو رسول اللہ کی طابع فرمانی کرنے والے ہیں رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی سنتا بھی ہے ان کا وہ علم بھی رکھتا ہے اس کا مطلب ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جوا کے دعا کرانے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو سنتا ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم کا یہی مطلب ہے اور کیا مطلب ہے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور پریزگار بندوں کی دعاوں کو سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے علم بھی رکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارگاہ میں کس مقصد کے لیے کسی خاص ارادے کے ساتھ کسی خاص خلوص کے ساتھ میری بارگاہ میں ملتجی ہوا ہے آت بلند کی ہیں اس نے دوستو نہایت مختصر وقت میں میں ایک آیت آپ کے سامنے اور بیان کرتا ہوں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي پہلے تھا قدم نہ بڑھاؤ اب تھا قدم نہ بڑھانے سے بھی بڑا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ اپنی آوازوں کو بھی مصطفیٰ سے بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند نہ کرو ایک صحابی ہیں یہ اس آیت کے اترنے کے بعد وہ گھر کے اندر بند کر لیا اپنے آپ کو رونے لگے کہ یا اللہ تو نے یہ حکم دے دیا ہے اے ایمان والو لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي تو میری تو آواز بلند ہے میں اب بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا تو میں تو گناہ گار ہوں گا میں تو تیرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا ہوں میں تو حضور کی بارگاہ میں ابنی جاؤں گا حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے وہ صحابی نظر نہیں آ رہے آپ نے ان کو بلا بیجا کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں آپ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے میری مجلس میں نہیں آئے کیا مسئلہ بنائے انہیں نے فرمایا یا رسول اللہ جب سے یہ آیت سنی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں میری آواز ناسمجھی میں آپ کی آواز سے بلند ہو جائے تو پھر میرے عمال ضائع ہو جائیں گے صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا حضور سر ورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے اتنی کم آواز میں سرگوشی کی طرح کی آواز میں بات کرتے تھے کوئی بندہ بھی بلند آواز میں بات نہیں کرتا تھا کہ ہماری آواز کہیں رسول اللہ کی آواز سے اونچی ہو جائے تو پھر ہمارے عمال ضائع ہو جائیں گے کیا عداب سکھائے جا رہے ہیں مصطفیٰ کے یہ رسول اللہ کا عدب ہے اور آپ کو معلوم ہے جو لوگ آج بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں مدینہ منورہ کی حاضریاں خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہیں ان کو معلوم ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے وقت کوئی آواز بلاندنی ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ جا کے دلوں کے اندر پتنی کیا کیا غبار چھپائے ہوئے کتنی کتنی باتیں چھپائے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے ہیں ان کے آواز ان کے گلے کے اندر دب جاتی ہے کوئی انچی آواز سے بات بھی نہیں کرتا دعا بھی نہیں کرتا السلام علیہ کا یا رسول اللہ کی آواز بھی آتی ہے تو دھیمی آواز میں آتی ہے یہ میرے قرآن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اعتر پر اترنے والے کلام کا اعجاز ہے دوستو اور بزرگو اللہ کے لیے میں انشاءات فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِلْقَوْلِكَجَهْرِ بَادِكُمْ لِبَاد آواز بھی بُناندنی کرنی اور میرے محبوب کو اس طرح پکارنا بھی نہیں ہے جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیکھو پکارتے ہیں اوہ فلان ادھرہ اوہ فلان ادھرہ نہیں پھر صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ جب بھی وہ بات کرتے یہی کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مام باپ پہ آپ پہ قرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرتے دوستو اور بزرگو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ لِبَادِنْ أَنْ تَحْبَتْ آمَالَكُمْ وَلَاكِلَّا تَشْرُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ اور یہ نہ ہو کہ تمہارے آمال ضائع ہو جائیں یعنی آواز اونچی کرو گے یا رسول اللہ کو ایسے پکارو گے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو آپ نے جیسا نہ سمجھنا کہ جیسے ایک دوسرے بھائی اپنے بھائیوں کو بزرگوں کو پکارتے ہو رسول اللہ اس سے بہت بلند ہے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے فرمایا وَأَنْتَحْبَتْ آمَالَكُمْ کہیں تمہارے آمال ضائع نہ ہو جائیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو تو انہوں پتہ ہی نہ چلے کہ آمال ضائع ہو جائیں دوسرے آنکھو اسی بڑے وڑے ولی اللہ اس نے بڑے بڑے آمال نے ساڑے اسا تب پندہ چکی ہے نیک آمال دیا اسا فلان ایک کام کیتا ہے فلان گلی بڑھائیے فلان بزار بڑھائیے نے فلان کام کیتا ہے اسا ملاد النبی دے جلوس کٹے اسا ملاد النبی دے جلسے کیتے نے اسا فلان کام نیکی دے کیتے نے فلان بے وادی خدمت کیتے ہیں فلان ایک کام کیتے ہیں لیکن رسول اللہ ان تمام نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے رسول اللہ کے تمام آداب کو ایک طرف رکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب جو ہے ان تمام نیکیوں پر بھاری ہیں اور جو لوگ بھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب و اعترام کو بجا نہیں لاتے ان کے یہ سارے عمال ان کے موہ پہ دے مارے جائیں ان عمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کے اندر آئے آخری بات میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہزین یغدون اصواتہم اندر رسول اللہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھوئے پست رکھتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اپنی آوازوں کو یغدون اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتے پھر کیا ہوتا ہے اولائک اللہزین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو مخصوص کر لیا ہے تقوی کے لیے اولائک اللہزین امتحن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے مخصوص کر لیا ہے چن لیا ہے امتحان میں سے گزار کے ان کو پاس کر دیا ہے سبحان اللہ لہم مغفرت ماجر و نظیم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور عجر عظیم بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں کو جو اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں پست رکھتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو چن لیا ہے مخصوص کر لیا ہے کس کے لیے تقوی کے لیے اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے اوپر مور لگائی ہے کونسی مور لہم مغفرت عجر عظیم ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور عجر عظیم ہے یہ کونسی ہستیاں ہیں یہ میرے حضور کے غلاموں کی شان ہے میرے حضور کے صحابہ اکرام کی شان ہے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر تان کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سوائے پانچ صحابہ اکرام کے باقی سارے نوز بللہ مرتاد ہو گئے تھے وہ در حقیقت قرآن مجید کی اسحایت کا انکار کرنے والے حضور کے سارے صحابہ کو اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو جانچ لیا تھا ان کے قلوب کو پاک کر لیا تھا وہ حضور علیہ السلام کا عدب کرنے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو تقوی و پریزگاری کے لیے چل لیا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور رجر عزیم کے مور لگا دیتی سٹیمپ لگا دیتی اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سر ورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت رفعت آپ کی آپ کی عظمت کو اور آپ کی شان کے مطابق ہمیں ایمان کی دولت اطاف فرمائے اور حضور سر ورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی